کہ فتنوں کی سرکوبی کے لیے اتنی محنت کرو جتنی شریعت کی ضرورت ہے بعض لوگ یہاں دو کام کرتے ہیں اور دونوں غلط ہے وہ نمبر ایک وہ فتنے کے خلاف اس حد تک کام کرتے ہیں کہ ان کے بغض میں خود ایک فتنہ بن جاتے ہیں اور بعض لوگ اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے جوڑ اور یاری باشی اور تعلق اور ہر کفر کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو ہم نے ایسے نہیں جانا خطہ رسول اللہ خطہ سہی بغاری میں اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی پھر دائیں بائیں کہا اور اس کے بعد سیدھی کر کے فرمایا حَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ تو صِرَاطِ مُسْتَقِيم سیدھا جانے ہم نے نہ ہم نے فتنے کے رد میں خود فتنہ بننا ہے نہ فتنے کے رد میں اتنا نرم ہونا ہے کہ اسے قبول کر لینا یہ مزاج مزاج قرآنی ہے ایک آیت مبارکہ جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہوں گے میں اس محلے استشہاد پر فٹ کر رہا ہوں وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ اس بات پہ تمہیں مجبور نہ کر دے وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ تمہیں اس بات پر ایگری نہ ہو جاؤو اس بات پر تیار نہ ہو جاؤ شَنَعَانُ قَوْمٍ کہ ایک قوم کے ساتھ آپ کی دشم نہیں ہے ایک قوم کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے ٹسل چل رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں واہ پہ گیا اب یہ مسئلہ آپ کو ان کے ساتھ چل گیا ہے شَنَعَانُ قَوْمٍ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا کہ آپ خود فتنہ بن جاؤو میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا کہ تم بے انصافے بن جاؤ نا انصافی کریں گے تو فتنہ ہی بنیں گے تو تم نا انصافے بن جاؤ بغض میں یہاں تک نہ جانا تو میرے مولا ہم کہاں تک جائیں حد کتنی ہے اسپیس گنجائش کتنی ہے بونڈری اور لائن آف دا کنٹرول ہماری کہاں تک ہے جیسے آپ کے یہاں کسور میں ہے نا بونڈری ہماری انڈیا کے ساتھ مل رہی ہے یہ جو بڑڑ رہے گنڈا سنگھ کا بڑڑ رائٹ میرے ذہن سے نام نکل گیا میں نے وزٹ کیا ہے وہاں کا یہ جو گنڈا سنگھ بڑھ رہے یہ اللہ اور کا واقعہ ہے یہ ہمارا بونڈری ہے اس ل او سی سے ہم آگے نہیں جا سکتے تو اللہ جب ہم کسی قوم سے جنگ کر رہے ہیں وہ جنگ تلوار کی ہو یا وہ جنگ دلائل کی ہو تو ہم کہاں تک جائیں بے انصافے نہ بنے اتنی دشمنی میں نہ جائیں تو فرمائے اعدلوہو اقرب للتقوی تم چاہتے ہو کہ مجھے راضی کر لو تو انصاف کی بونڈری کو کراس نہ کرنا بس جب ہم نے فتنے کے خلاف کام کرنا ہے کسی جماعت کے خلاف بطور مذہب دلائل کی دنیا میں کام کرنا ہے تو ہم نے گریبان نہیں پکڑنا ہم نے تلوار نہیں اٹھانی لا ان اڈر کے مسائل کو ٹچ نہیں کرنا بلکہ شریعت کی حدود میں رہ کے کام کرنا نہیں آپ کو اس پر قرآن کریم کی وہ آیت پیش کرتے ہوں جو قرآن کریم میں دو جگہ اپنے ذکر فرمائیے ایک صورت توبہ میں ایک صورت تحریم میں یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومعواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی پاک جاہد الکفار والمنافقین کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقین سے بھی جہاد کریں وغلظ علیہم اور سختی کر کے دکھائیں ورحم علیہم نہیں ہے نرمی کریں وغلظ علیہم ومعواہم جہنم ان کافروں اور منافقوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور برے لوٹنے کی جگہ ہے بئسہ اور ساہ نعمہ اور حبازہ الفاظ مدہ ہے بئسہ اور ساہ الفاظ زمہ یہ جو آیت ہے یہ توبہ میں بھی اور یہاں بھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں رسول اکدس فرماتے ہیں کافر سے بھی جہاد کریں اللہ فرماتے ہیں رسول اکدس کو کہ کافر سے بھی جہاد کریں منافق سے بھی تو رسول اللہ نے جہاد پر کتنی بار سفر فرمایا ہے ستائیس ستائیس غزوات ہیں جس میں بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں بدر پہلا غزوہ ہے اور طبوک آخری غزوہ ہے لیکن بدر ویسے تیسرا ہے مسلح اعتبار سے پہلا ہے غزوہ بوات اور غزوہ عشیرہ یہ پہلے دو غزوے ہیں سعی بخاری کے پہلے صفحے پہ جل دو میں کتاب المغازی میں تیسرا غزوہ جو ہے بدر ہے بدر کو پہلا کیوں کہتے ہیں وہ اس لئے کہ وہ مسلح پہلی جنگ ہے پہلی دو میں مسلح نہیں تھے لڑا ہی نہیں ہوگی تھی تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ستائیس کے ستائیس غزوات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کے ساتھ ہیں منافقوں کے ساتھ نہیں ہیں کیوں منافق سے بھی تو رسول اللہ کو جہاد کا حکم ہے جاہد الكفارہ والمنافقی آپ کو یہ ایک موقع مجھے دکھا دیں کہ کسی منافق کے ساتھ رسول اللہ نے خود جہاد فرمایا اور سفر کر کے یا کیوں صحابی کو بھیج کے سریعت میں بھیجاؤ کوئی سریعت بھیجاؤ چار سو ستائیس مارکیں ہیں حضور کی زندگی کے چار سو سریعتیں اور ستائیس غزوات ہیں سریعت میں صحابہ کو بھیجے اور غزوہ میں خود گئے ہیں تو چار سو ستائیس مہم جوئیوں میں ایک مہم جوئی ایک لشکر کشی کسی منافق کے ساتھ نہیں ہے تو پھر جاہد الكفارہ والمنافقین پہ کلی عمل حضور پاک کا کیسے ہے سوال اٹھتا ہے نا آپ اٹھائیے بفسرین تفسیریں اٹھائیے آپ قرآن کریم کی جن کو قرآن کریم پر عبور حاصل ہے ان ماہرین قرآن ماہرین تفسیر کی باتیں اٹھائیے تو آپ کو ملے گا کہ جاہد الكفارہ والمنافقین حکم ربانی ہیں لیکن عمل نبوی نے اس کی جہت متعین کر دی ہے کیا مطلب جاہد الكفار بسیف جاہد المنافقین بدلائل حضور پاک نے کافر سے تلوار کے ساتھ جہاد کیا ہے اور منافق سے دلیل کے دنیا میں اسے ننگا کر کے امت کے سامنے رکھ کے دے دیا ہے قم یا منافق فخرج منا فینک رجیم ان کے راز ادھیڑے ہیں ان کے بخے ادھیڑ کے رکھ دی ہیں تاکہ جو کلمہ پڑھ کے بظاہر اپنا بنائے ہے بیمان اس کی باتوں کو ایکسپوز کر دیا جائے واضح کر دیا جائے تو منافق سے جہاد دلائل کے ساتھ ہے کافر سے جہاد تلوار کے ساتھ ہے تو منافق ہی تو فتنہ ہوتا ہے ہم کافر کو کیسے فتنہ کہیں وہ تو ہے ایک کھلا دشمن انہو لکم عدو مبین جو کھلا ہے وہ کیسے ہے فتنہ تو فتن سے ہے فتنے کا معنی ہوتا ہے آزمائش آزمایا بندہ وہیں جاتے ہیں کہ اپنا غیر ہے اپنا غیر ہے اپنا غیر ہے یہ آزمائش ہے کافر تو ہے غیر وَالفتنةُ اکبرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالفتنةُ اَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ دوسرے پارے نے تو ہمیں دو بار واضح کر کے بتا دیا سورت وقرہ نے کہ فتنہ تو قتل کر دینے سے بھی بڑا جرم ہے قتل کیا بندہ ختم لیکن فتنہ تو اس سے بڑا ہے تو اب اس فتنے کے ساتھ کیسے چلنا ہے دلائل کے ساتھ تو اپنوں کا قتل عام نہیں کیا جاتا دلائل میں سمجھایا جاتا ہے اور دلائل میں بتایا جاتا ہے تو آج فتنوں کا مقابلہ جو ہم نے کرنا ہے مزاجِ عزیفی میں ہم نے لائن آرڈر کے مسائل نہیں کریئٹ کرنے کہ کل ہمارے پیچھے پرچے بھی ہوں ایف آئی آرز بھی ہوں اور ہمارے خلاف ریپورٹ بھی ہو اور تھانہ کوٹ کچھری بھی ہمارے لی ہو جی نہیں ہم نے قانون اور آئین کو ساتھ لے کر چلنا ہے جب آئین اور قانون ہمیں راستہ دیتا ہے تو ہم وہ راستہ کیوں نہ لیں ہم کیوں فساد پیدا کریں ملک ہمارا ہے علاقہ ہمارا ہے جگہ ہماری ہے یہاں ہم علماء نے اس ملک کو بنایا ہے تو اسی علماء نے ملک کو بچانا ہے تو یہ دو باتیں میں نے تمہیدن سمجھائیں ایک فتنوں کے خلاف کام کرنے اور دوسرا کس دائرے میں رہ کے کرنے تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا